اسلام علیکم دوستو موبائل فون رپیرنگ کے نئے ڈیٹوریل میں آپ کو خوش آمدید یہ ہمارے پاس ایک موبائل فون آیا ہے اس کو ہم آن کرتے ہیں ہم اس کو آن کرتے ہیں تو اس کا فارڈ جا ہے ہمارے سامنے آئے گا میں اس کا پاور بٹن دبایا ہوگا اب یہ چندیس سیکنڈز کے اندر آن ہو جائے گا یہ آن ہو گیا لیکن جو ہے سکرین کیو پر کچھ نہیں آیا یہ اشارے بتا رہے ہیں کہ یہ آن ہے اگر ناظرین ہم ایک لائٹ لیں یہ دیکھیں لائٹ اور اس کی LCD سکرین کے پیچھے آپ دیکھیں تو دیکھیں یہ چل رہا ہے دراصل اس کی LCD چل رہی ہے لیکن اس کے اندر لائٹنگ نہیں آ رہی سکرین کی لائٹنگ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی اس طرح کا جب آپ کے پاس مسئلہ آجائے تو آپ نے اس کو کیسے سولو کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دراصل ہوتا ہے دوستو اس طرح سے کچھ ہے کہ یہ جو LCD ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ LCD آپ لیجئے یا ایک نکے کی LCD لیجئے تو اس طرف یہاں پر لائٹنگ ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ملٹی میٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ایکس وان پر سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کے اگر آپ دونوں پینے لے کر یہاں پر یہاں پر یہاں پر اینڈ پر لگائیں آپ دیکھیں یہ اینڈ کے اوپر میں لگاتا ہوں یہ دیکھیں LCD چل رہی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو اینڈ والی دو پینے ہیں یہ اس کی LCD کی لائٹنگ کے کنیکشن ہے LCD کے اندر سے لائٹ آتی ہے تو اس کے پیچھے لائٹنگ چلتی ہے تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے اگر آپ نوکیا کے LCD کو لیں تو اس کی جو اینڈ والی ہے یہ جو پوائنٹ اینڈ والا یہ چھوڑ کر اس سے آگے والی جو ہوتی ہیں وہ لائٹنگ کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں LCD چل پڑی تو اس کا دار اصل پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو لائٹنگ کے کنیکشن ہیں وہ کٹ گئے ہیں ہم نے اس موبائل فون کے LCD کے جو لائٹنگ کی کنیکشن ہیں وہ جاری کرنے ہیں تو اب ہمیں نہیں پتا یہ اگرچہ یہ سٹریپ کے اندر سے ٹوٹے ہیں ویسے ایکسر سٹریپ سے ٹوٹتے ہیں یا بورڈ کے اندر سے ہی کنیکشن غائب ہیں یہ کہاں سے غائب ہیں کوئی پتہ نہیں ہے بالکل تو اس کا ایک سلیوشن ہے وہ آپ نے کرنا ہے کر لینا ہے چاہے کوئی بھی موبائل ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کی پیڈ کا یہ پتہ سا اتار دیجئے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بٹن میں سے دبا کر دیکھئے آن کیجئے اس کنیکشن کو دیکھیں کہ کیا یہ جو LCD کے کی پیڈ کی لائٹیں ہیں یہ جلتی ہیں یہ دیکھیں یہ جو کی پیڈ کی لائٹیں ہیں یہ ساری جل رہے ہیں البتہ LCD کے اندر کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی اب بیٹری کو باہر نکال کر LCD کو کیجئے سیدھا اور یہاں پر آپ اس پر کو اٹھا کر نیچے سے اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھئے لائٹیں نظر آگئی ہیں ٹھیک ہے جی لائٹوں تک ہم پہنچ گئے تو کیا یہ لائٹیں چل رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے اندر سے یہ ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے ایک اس طرف لگائی ہے اور ایک اس طرف لگائی ہے چل پڑی لائٹیں نہیں چلیں تو آپ ان کو چینج کر لیجئے انٹر چینج کرنے کے بعد دوبارہ پھر لگائی ہے تو آپ یہ دیکھیں لائٹیں چل پڑی اس کا مطلب لائٹیں ٹھیک ہیں البتہ راستے میں کہیں سے کوئی کنیکشن اس کا ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے میں اس کو اوپر اٹھانے کے بعد یہ تھوڑا سا فریم کا یہ کار دیتا ہوں تاکہ میں آسانی سے کام کر سکوں آپ نادین سولڈرنگ آئرین لیجئے اور پوائنٹ فور ایم ایم کا سولڈر لیجئے اور یہاں پر دونوں طرف آپ لگا دی اس کو میں فیل وقت اٹھا لیتا ہوں سائٹ پر کار لیتا ہوں ان چیزوں کو تاکہ میں یہاں پر لگا سکوں اس طرف تھوڑا سا سولڈر آپ نے لگا دینا ہے یہ لگ گیا اب اس طرف کسی ایک لائٹ کے اوپر سب لائٹوں پر نے کسی ایک لائٹ کے اوپر آپ نے تھوڑا سا دونوں طرف سولڈر لگا دینا ہے یہ لگ گیا سولڈر اب جمپر وائر لیجئے اس کو دوری کیجئے اور یہاں سے میں اس کو کار لیتا ہوں اب دیکھیں یہ دو جمپر وائرز ایک جمپر وائر لمبی میرے پاس ہے جس کو میں نے ڈبل کیا ہوا ہے یہ جو ڈبل جمپر وائر ہے اس کو ہم نے اس طرف سے سولڈر لگا دینا ہے اس کی اوپر یہاں دیکھئے یہ لیجئے جناب سولڈر اس کے اوپر لگ گیا جب سولڈر لگ گیا آپ نے یہاں سے اس کو اینڈ سے کار دینا ہے اور یہ دو پیسز میں بدل گی ایک یہ پیس ہے اور ایک یہ پیس ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دو پیس ہیں اس کے تار کے وائر کے ایک تار کو لیجئے اس تائر کو اس ایلی ڈی کے اوپر رکھ کے ساتھ سولڈر آئرن سے تھوڑا سا ٹاچ کریں گے تو یہ دونوں پوائنٹ ایک دوسرے کو پکڑ لیں گے ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں اب دوسری وائر کو لیجئے اور دوسری طرف رکھی ہے اور یہاں سے آپ سولڈرنگ آئرن سے جسٹ ٹاچ کریں گے تو ابھی تار جو ہے جھوڑ جائے گی جب آپ نے ناظرین وائر کو جھوڑ لیا تو اب آپ نے ایل سی ڈی کو اب بند کر دینا ٹھیک ہے جیسے آپ نے اس کو کھولا تھا ویسے ہی آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اس وائر کو میں یہاں سے نیچے سے ڈال کر باہر نکال لیتا ہوں ایل سی ڈی کو بند کر لیجئے اور وائر کو اس طرف سے دونوں وائر کو باہر نکال لیجئے آپ ناظرین جو وائر ہیں دونوں وائر جو ایل ایڈی کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کو یہاں پر اس ایل ایڈی کے پاس لائیے اور ایل ایڈی کے پاس لانے کے بعد آپ جو ہے یہاں سے اس کو سولڈر پکڑانے کے بعد یہاں سے ایل سولڈر جب یہ پکڑ لے اچھے طریقے سے پھر آپ کو اس کو یہاں سے کٹ دیجئے اب یہ دونے ایک ساتھ جوڑی ہیں میں ان کو اولادہ کرتا ہوں اب یہ میں نے انالاگ ملٹی میٹر لیا اور یہ دونوں وائر ہیں ان کو میں نے پکڑا دیکھیں ایل ایڈی چلی ہے نہیں چلی ہے ایل ایڈی اب ان کو انٹرچینج کر دیجئے پوزٹیو کو نیگٹیو سے نیگٹیو کو پوزٹیو سے لگا کر دب اب اٹیچ کر کے دیکھیں آپ دیکھیں ایل سی ڈی ایل ایڈی جو اس کے اندر ہیں وہ چل پڑی ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ یاد رکھیں یہ پوزٹیو ہے اس طرف اور اس طرف نیگٹیو ہے ٹھیک ہے جی نیگٹیو وائر کو میں اس طرف کر دیتا ہوں پوزٹیو کو میں اس طرف کرتا ہوں یہ باہر والا ہے اس طرف پوزٹیو لگا تھا اب یہاں ایل ایڈی پر آئیے ذرا نہیں چلی یہ ایل ایڈی جو ہے کیپ ایڈ کی نہیں چلی انٹرچینج کیجئے وائرز کو اب چل پڑے تو اس کا پوزٹیو یہ اس طرف ہے اس طرف میں پوزٹیو لگاؤں گا اس کے اب تھوڑا تھوڑا سا سولٹر لگا لیجی دونوں طرف یہ لیجی یہاں پر بھی لگ گیا اور یہاں پر بھی آپ نے لگا لینا اب دوستو یہ پوزٹیو یہ جو پوزٹیو اس کو میں لگائی تھی اور میں نے جب ایل ایڈی جلا کر دیکھی تو میں اس پر پوزٹیو جلا تھا اب میں نے اس کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے یہ لیجی اتنا کرنے کے بعد آپ نے چلا کر دیکھنا ہے موبائل فون کو کہ کیا موبائل فون چلا ہے صرف میں نے ایک تائر لگائی ہے دوسری ابھی ویسے کی ویسی پڑی ہے دوسری میں نے ابھی نہیں لگائی اور موبائل فون کو میں آن کر رہا ہوں دیکھئے موبائل فون چل پڑا ہے اس کی ایل ایڈی اس کی ایل ایڈی لائٹس چل پڑی ہیں اب دوسری کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسری بے شک میں لگاؤں بے شک میں نہ لگاؤں کیونکہ ایک لگانے سے ہی چل پڑا اس کا مطلب یہ ہی اس کا کنیکشن ٹوٹا ہوا تھا تو ابھی چل پڑا اگر فرض کا لیجی نہ چلتا نا موبائل فون ابھی بھی اس کی ایل ایڈی لائٹس نہ چلتی تو میں نے کیا کرنا تھا میں نے یہ جو دوسری وائر تھی یہ اس طرف لگا دینے اب بھی میں لگا دوں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا یہاں سے پکڑ کر اس کو اس طرف لگا دی ورنہ ایک لگانے سے ہی کام ہمارا چل پڑے گا یہ لیجی ایسے دوسری لگا کر آپ نے ایکسٹرا وائر کو یہاں سے کار دینا انکھی جی موبائل کو دونوں ہی تارے میں نے اس کی لگا دی ہیں یہ لیجی جناب ہماری lcd چل پڑی ہے تو اب آپ کیا کریں گے ان وائرز کو جو ہے آپ اس طرف ایک سائیڈ سے کر دیں گے تاکہ یہ اس بٹن کے ساتھ یہ اوپر سے نہ گزریں دونوں سائیڈوں سے ہی گزریں یہ دیکھئے اب یہ بٹن خالی چھوڑ گیا اب یہاں اوپر میں وہی اس کے اوپر لگا دوں گا اور میں موبائل فون کو بند کر دوں گا ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہے ناظرین آپ کو میں ایک چھوٹی سی کور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے اس لیے کنیکشن یہاں سے دیئے کی پیڈ سے کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے بورڈ میں کوئی پرابلم ہو اگر آپ جو ہے یہاں سے کنیکشن اٹھا لیں اندر lc اور یہاں پر لگا لیں جہاں سے اس کے جو ہے lcd کی کنیکشن پھر بھی چل پڑتی ہیں لائٹ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بعض کنیکشن یہاں پر لگانے سے اس کی نا چلیں تو ہمیں دوبارہ جو ہے یہاں پر لگانی پڑتی ہیں اس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا تو اس لیے میں نے وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کہ ڈریکٹ ہر صورت میں چلے ہی چلے اس کے کنیکشن جو ہے یہاں پر دے دیئے تو اگر بعض کاتھ کہتے ہیں کہ جس کی لائٹ اتنی تیز نہیں ہے lcd کی یہ تو آپ اس لیڈی کو اتار بھی سکتے ہیں اتارنے سے یہ لائٹ جو ہے تیز ہو جی کیونکہ ڈریکٹ کرانٹ ان لیڈیز میں جانا شروع ہو جائے گا یا بعض کاتھ آپ کنیکشن یہاں پر بھی جو ہے اس کے دے سکتے ہو بورڈ کے اوپر ہی بورڈ کے اوپر پر کنیکشن دے دیں گے تو آپ کو پھر ڈونڈنا پڑیں گے بعض کاتھ یہاں پر نہیں چل دی کیونکہ کنیکشن پیچھے سے ٹھوٹے ہو جاتے ہیں لیکن اگر پسند آگئے تو لائٹ سبسکرائب تو بنتا ہے اگر نہیں پسند آئی تو پھر وقت ضائع کرنے کے لیے معذرت قبول کیجئے